جو سارے ملک کے اندر ایک فیڈرل پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفہ ہو گیا تو نواز شریف کیوں نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے تونشا خانہ کیس میں اپنی اہلی کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند اعتراضات دور ہونے کے بعد کیس کو سماک کے لیے منظور کر دیا عمران خان کی طرف سے ممتاز خانون و آئینی ماہر اور سپریم کورٹ ہوں پاکستان بار کانسل کے سابق صدر بیریسٹر علی زفر وکیل مقرر درخواست کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس کرپ پریکٹیسز اور نا اہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالا دھم قرار دے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چوتری نے کہا یہ کل چھے بجے سے فیصلے کی کوپی کی درخواست ڈالی ہوئی ہے مگر ابھی تک فیصلے کی کوپی نہیں دی گئی اگر تمام ارکان کے دستخد نہیں ہیں تو یہ فیصلہ تصور نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ فیصلے میں رد و بدل کی جا رہی ہے اور حکومت کی مرضی کے چیزیں فیصلے میں شامل کی جا رہی ہیں فواد چوتری نے کہا کہ پانچ میں سے تین ممبران کے خلاف ریفرنس پینڈنگ ہو تو اس سے فیصلہ کیسے کہیں تمام پارٹیوں کی فنڈنگ کیس کہاں گئے آصف زرداری کا توشہ خانہ کا کیس کہاں ہے شہبان شریف کا سولہ عرب روپے کا کیس تھا جس کو افائیے سے کلیر کرا لیا گیا ہمیں واضح انقلاب کی طرف جانا پڑے گا لانگ مارچ کی تیاری کرنے پڑے گی انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر تائینات سیکیورٹی کچھ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر جرائے میں اضافہ ہو رہا ہے اور پورے اسلام آباد کی پولیس نے الیکشن کمیشن کو سیل کیا ہوا ہے کل کا فیصلہ عمران خان کو نواز شریف کے برابر لاکھڑا کرنے کی بھونٹی کوشش ہے یاد رہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو ڈی سیلٹ کر دیا الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جھوٹی اسٹیٹمنٹ جمع کرانے پر عمران خان کے غلاف فوجداری کاروائی کی جائے گی عمران خان کو آرٹیکل 63-1P کے تحت نا اہل کیا گیا 63-1P کے تحت نا اہلی موجودہ رکنیت کے لیے ہے